کائرہ صاحب زبیر صاحب کا یہ خیال ہے کہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے کہ اتنی سنجیدگی نہ دکھائی جا رہی ہو لیکن ultimate responsibility جو ہے وہ تو government of the day کی ہے لیکن جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں جن کا نظام پر یقین ہوتا ہے وہ تو نظام کو آگے چلانے کے لیے اگر بھاپ لیں کہ ایک جانب سے سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی ہے اور اس کے اثرات آگے آنے والے دنوں میں پورے نظام پر پڑھ سکتے ہیں تو وہ تو کچھ گزارہ کرتے ہیں نا مطلب opposition میں ہی اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ان سے چل نہیں رہا یا جس طرح زبیر صاحب نے کہا شاید point of no return پر چلے گئے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہیں تو وہاں سے کوئی تو ہو جو نظام کو آگے چلانے کے لیے سنجیدہ طریقے سے معاملات کو آگے بڑھائے لیکن جانب ہے کہ opposition کا تعلق ہے opposition پہلے دن سے اس assembly کے دھاندلی کے باوجود assembly میں ایک نہ جانے کا ایک معاول منا اور اس پہ opposition نے ایک اٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نے سسن کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے لینا پہلے دن وزیراعظم کی سپیچ ہوئی اس میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی اور تسلسل کے ساتھ گالی گلوج ان کے وزراء کا جو کمال ہے ہماری قیادت کے بارے میں opposition کے بارے میں اٹلال جن کو مخاطب کر کے ہر وقت چور ڈاکو چور ڈاکو اور اس گالی گلوج کے محاول کو opposition طولریٹ کرتی رہی ہم نے مکمل طور پر برائے مربانی کھول کی کارہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ منی بجٹ پر جو بات ہو رہی ہے بحث کیے بغیر اجلاس ملتوی ہونا کیا یہ پہلی دفع ہوا ہے پارلیمانی تاریخ میں یا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ کی میموری کیا بتاتی ہے جہاں سے کمیتی میموری ہے جی کسی سال میں تین بجٹ تو نہیں آئے اور یہ جو ایک زنی دوسرا زنی ایسا کبھی نہیں ہوا کبھی گورنمنٹ کو correction کرنی پڑتی بھی ہے تو ایک دفعہ سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے اور یہ گورنمنٹ تو پہلے کہہ رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب بقاعدہ جلسوں میں پروجیکٹر لگا کے بتاتے تھے کہ یہ ہماری گل کی صورتحال ہے economy کی صورتحال ہے revenue اتنے آ رہے ہیں export import کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں ان کا view تھا کہ ہماری task forces نے کام کیا ہوا ہے اور جو ہی ہم آئے فوری طور پر ہم اپنا کام جائے شروع کر دیں گے اب سمجھ آئی کہ ان کا کوئی ہورمون اور مہمبت آئی نہیں پہلا بجٹ ہیسٹ میں دے دیا جو انہوں نے منی بجٹ دیا اب دوسرا بجٹ دیا ہے اس پہ بھی نعرہ یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا لیکن عملا کچھ نہیں بہت سارے reforms وہ ہیں جو جلائے کے بعد انپوز ہونے ہیں اور کچھ ریلیف جس کا ذکر بار بار وہ کرتے رہے اب اگر جلائے کے بعد وہ ریلیف آنے ہیں یا taxation ہونی ہے تو اس کا نوبل بجٹ کے اندر آنے دیتے فوری طور پر کرنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ جو بجٹ انہوں نے پریجنٹ کیا اس کے اوپر بیٹ نہیں ہونے دی اور اس کو نہ پاس کیا نہ ڈیبیٹ کیا اور بھاؤس ایڈزیم کر دیا یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ نان سیریس ہیں ان کا اٹیچوٹ ٹوورڈ گورننس ٹوورڈ پارلمان یہ بڑا ہی نان سیریس ہے اس طرح تو گورنمنٹیں نہیں چلا کرتے ہیں یہ بڑا ہی نان سیریس ہے